اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیدیت سے ہوں گے پاکستانی ڈواماز نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ڈواماز کا بتائیں گے جن کو ویورز کی طرف سے بہت پیار ملا اور وہ سوپر ہٹ ڈواماز کہلائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور انٹرٹینمنٹ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ انجوائی کریں نمبر ٹین پر پاکستانی بہترین واما پریزاد ہے جو ریسنٹلی ختم ہوا اور اس کی لاس اپیسوڈ سینما میں دکھائی گئی اس رامے کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ویورز نے بہت زیادہ پرسند کیا اس کی کہانی ایک ایسے لڑکے پریزاد کے گرد گھونتی ہے جو پدائشی طور پر کالا ہوتا ہے ہر کوئی اس کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں اور بعد میں اسے لڑکار دیتی ہیں جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص دکھایا گیا جو غیر قانونی کام کرتے ہیں اور اپنے بعد اپنی ساری پاور پریزاد کو دے دیتا ہے جس سے پریزاد ایک امیر شخص بن جاتا ہے دراما کافی دلچسپ تھا اس کے دیگر کاسٹ میں احمد علی اکبر، نمان اجاز، جیمنہ زیدی، اربا حسین، سبور علی، اشنہ شاہ اور دیگر بہترین ادھاکار شامل تھے نمبر نائن پر پاکستانی بہترین دراما میرے پاس تم ہو ہے جس نے بینالقوامی سطح پر اپنی پہچان حاصل کی اس دوامے کے سٹارٹ میں ایک خوشحال فیملی دکھائی گئی جو کہ میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں دانش اپنی بیوی میویش کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے میویش اس کو ایک امیر آدمی کے لیے چھوڑ دیتی ہے دوامے کی کہانی میویش اور دانش کے گرد گھنٹی ہے دوامے کے لاست میں دکھایا گیا کہ میویش کو اپنے کیے پر پشتاوا ہوتے ہیں اور دانش سے معافی مانگتی ہے اس کی کاسٹ میں آئیزہ خان، ہمایوں سعید، ارنان صدیقی اور ہیرامانی بہترین ادھکاری کرتے ہوئے نظر آئے دراما سیریل خانی جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا بہترین دراما تھا جس میں فیروز خان اور سنہ جاوید بطور جوڑی نظر آئے درامے میں فیروز خان ایک روڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے جو خانی کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے لیکن بعد میں اس کو خانی سے محبت ہو جاتی ہے اور خانی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن خانی ایسا نہیں چاہتی درامے میں سنہ جاوید نے خانی کا کرتہ ردہ کیا درامے کی دیگر کاسٹ میں علی انساری، محمود اسلم، سمن انساری، قاوی خان اور دیگر بہترین ادھکار شامل تھے دراما ایک رومان بھی دراما تھا جو بہت زیادہ ہٹ ہوا دراما سیریل وانجھا رانجھا کر دی ہم ٹی وی پر نشن ہوا اس درامے میں امران نشرف نے بہترین ادھکاری کی یہ دراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پسند کیا گیا درامے کی کہانی ایک ذہنی طور پر معذور شخص کی پیاری کہانی ہے جبکہ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکی نوری دکھائی گئی جو بہتر طرز زندگی کے لیے مشکلات سے لڑتی ہے یہاں تک کہ خدا اس کی مدد کرتا ہے اور اسے بھولے کی زندگی میں روشنی اور امید کے طور پر لاتا ہے کہانی بھولے اور نوری کے کرداروں کے گرد گھونتی ہیں درامے میں بھولے کا کردار امران نشرف جبکہ نوری کا کردار اکرازیز نے ادا کیا دراما سیریل پیارے افضل اے آر وائی ڈیجیٹل پر اونئر ہونے والا حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان کا بہترین دراما سیریل تھا اس درامے میں حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان بطور جوڑی نظر آئے یہ دراما ایک رومنٹک ٹیلیوین سیریز پر مبنی تھا نے ڈائریکٹ کیا جبکہ معروف رائٹر خلیل رحمان کمر نے تحریر کیا اس کی دیگر کاسٹ میں انوش عباسی سانا جاوید اور دیگر بہترین اداکار شامل تھے یہ دراما رومنس جذوات اور احساسات سے بھرپور تھا ناظرین نے اس درامے کو بہت زیادہ پسند کیا دراما سیریل منمائل ایک رومنٹک پاکستانی ٹیلیوین سیریز تھا درامے میں حمزہ علی عباسی اور مایہ علی ایک جوڑی کے طور پر نظر آئے درامے کی کہانی منہل اور سلاودین کے گرد گونتی ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں لیکن سماجی اخلافات کی وجہ سے سلاودین شادی سے انکار کر دیتا ہے کچھ سال بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے اور وہ منہل سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کی کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، مایہ علی، گوھر رشید، آئیشہ خان، سباہ حمید اور دیگر بہترین ادھکار شامل تھے یہ دراما جذبات، احساسات اور رومنٹ سے بھرپور تھا ناظرین نے اس درامے کو بہت زیادہ پسند کیا دراما سیریل دیارے دل فیملی رومانوی دراما سیریل تھا جو بہت بڑی کاسٹ کے ساتھ اونیر ہوا سامین کی طرف سے اس درامے کو تنقیدی پذیرائی ملی یہ دراما پاکستان کے ٹوپ ڈراماز میں شامل ہوتے ہیں اس کی کہانی میں خاندانی تنازات، قربانیوں، بڑھوں کے تکبر اور بچوں کی غلطیوں کو نمائع کیا گیا کہانی خوبصورتی سے کزن کی شادیوں پر رشنی ڈالتی ہے اس کی کاسٹ میں آبید علی، عثمان خالد بیٹ، مایہ علی، سنم سید، حاریم فاروق، میکال جلفقات، علی رحمان اور دیگر بہترین ادھاکار شامل تھے اس درامے کو پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی پسند کیا گیا دراما سیریل زندگی گلزار ہے پاکستان کا سپر ہٹ ڈراما تھا جس کی کہانی کشف اور زارون کے گرد گھونتی ہے کشف ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے جبکہ زارون ایک عمیر لڑکا ہوتا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ زارون یونیورسٹی میں کشف کو پسند کرنے لگتا ہے اور بعد میں اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے اس کے گھر والے نراز رہتے ہیں لیکن بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی کاسٹ میں سنم سید، فواد خان، شہریال منور، سمینہ پیجزادہ، آئیشہ خان، منچہ پاشا اور دیگر بہترین ادھاکار شامل تھے کسانی ڈراموں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا بلوک بسٹر ڈراما سیریل تھا ہمسفر اپنی شاندار کہانی کی بنا پر کافی زیادہ ہٹ گوا ڈرامے کی کہانی ایک شاندار محبت کی کہانی پر ممنی تھا ڈرامے میں دو کردار، خیرت اور اشر کی کہانی دکھائی گئی جن میں شروع میں ان کے والدین زبردستی شادی کروا دیتی ہیں بعد میں یہ شادی محبت میں بدل جاتی ہے وہیں دوسری طرف اشر کی دوست سارا دلشکستہ ہو کر دونوں کی زندگی کی خوشی تباہ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے آزماتی ہوئی دکھائی دی ڈراما جذبات اور احساسات سے بھرپور تھا ناظرین نے اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا داستان پاکستانی ٹیلی ویانگ سیریز ہے جو رضیہ بٹ کے نوول پر مدنی تھا اس ڈرامے کی کہانی میں تقسیم ہنگ کے حالات دکھائے گئے کہ کیسے تقسیم کے دوران مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا درامے میں ایک لڑکی بانو دکھائی گئی جو مصیبتیں اور مشکلات برداشت کرتی ہوئی نظر آئی اس کی کاسٹ میں سنم بلوچ، احسن خان، فواد خان، سباہ کمر، سمینہ پیرزادہ اور دیگر بہترین ادھاکار تھے موسیقی